بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوتِ کلامِ مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجوہ الذین آمن استعیلوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنِ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْرُونَ وَنَنَبُرُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُسِمْ مِنَ الْأَوْوَالِ وَالْعَفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَمَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ رَحْمَةً وَالَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْأَوْوِينَ وہ لوگ جنہیں ظاہری طور پر کوئی معذوری دی جاتی ہے باطنی طور پر انہیں کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت ضرور دی جاتی ہے جو ان کی اس معذوری سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے اللہ رب العزت کی کروڑو رحمتوں کا نزول ہو ان والدین اور اسادزہ اکرام پر جو ایسے معذور بچوں کی معذوری کو ان کی مجبوری بنانے کے بجائے ان کی صلاحیتوں کو کھوج کر انہیں معاشرے کا ایسا منفرد بچہ بنا دیتے ہیں جو نہ صرف اپنے والدین بلکہ اپنے خاندان اور پورے علاقے کے لیے باعث فخر بن جاتا ہے اللہ رب العزت کے ذات ہمارے اس بیٹے کی زندگی کو آسانیوں سے بر دے اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی تلاوت کلام مجید سکھانے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین